مولانا ازاد نشنل اردو یونیورسٹری کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام طلبہ و طالبات کا خیر مقدم ہے آج کا یہ سبق نساب کے تعیون قدر پر منحصر ہے اس سبق میں آپ کو نساب کے تعیون قدر کے تصور اس کی ضروریات و اہمیت اور اس کے مختلف ذرائع اور پہلوں کے ساتھ ساتھ تعیون قدر کے طریقوں سے آگاہ کرایا جائے گا اس سلسلے کی پہلی کڑی کی شکل میں ہم اس سبق نساب کا تعیون قدر کا تعارف حاصل کریں گے چلی اب ہم تعارف کی باتیں کرتے ہیں نساب کے تعیون قدر سے مراد کسی خاص کورس کا تعلیمی ماحصلات کے متعلق جائزہ ہوتا ہے جس میں خصوصیات کی پہمائش کی جاتی ہے اور اسے آسانی سے مقداروی بنایا جاتا ہے تعیون قدر میں ایسی تقنیقیں شامل ہوتی ہیں جس سے ماہرین تعلیم نساب کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ نساب کے اطلاق کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے تاکہ تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے نساب کے تعیون قدر کے طریقوں میں ایسے لچکدار اقدامات شامل ہوتے ہیں جو سوچ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور جائزہ کار اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تاہم نساب کے تعیون قدر کے لیے جو بھی حکمت عملی اختیار کی جائے وہ خاص مسائل اور صورتحال کے مطابق ہونی چاہیے نساب کا تعیون قدر ایک ایسا عمل ہے جس سے نظام تعلیم کی اصلاح کا احتمام ہو سکتا ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نساب کا تعیون قدر ایک ایسا مکمل طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر نساب تعلیم کی معقولیت، کارکردگی، فعالیت اور علمی قدر کی بابت فیصلے کی جاتے ہیں نساب کے تعیون قدر کے عمل کو منظم طریقے سے اس طرح پیش کر سکتے ہیں یہ جو خاکہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ مایکرو لیول پہ جو ایویلویشن کیے جاتے ہیں یہ اس ایویلویشن کی نشاندہ ہی کرتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں بہت صاف صاف واضح ہیں ایک تو ہے فیصلہ اور دوسرا ہے مشاہدہ اگر فیصلے کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو اس میں جن حضرات کا رول اہم ہوتا ہے اس میں اساتذہ، طالب علم اور ماہرین مزامین ان تمام حضراتوں کے فیصلے پہ منحصر کرتا ہے اس کا ٹیکسٹ اور جس کو بعد میں مضمون کے تعیون قدر کی ٹیم ہوتی ہے اس کے مشاہدے سے روابط حاصل کرتے ہوئے اس کو ایبسٹیکٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے نساب کے تعیون قدر کا عمل کوئی ایک ہی مرتبہ کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ متحرک اور مکمل سلسلہ وار عمل ہے نساب کا تعیون قدر نساب کے مکمل سلسلے کے سبی مراحل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے نسابی سلسلے کو ترتیب وار طریقے سے اس طرح دکھایا جا سکتا ہے اس خاکے میں جس چیز کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہے تعیون قدر جو یہاں پہ مرکزی رول کا حامل ہے یہاں پہ تعیون قدر کے صحیح معنوں میں تعیون کے لیے جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں وہ ہے نسابی منصوبہ جو ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نسابی منصوبے کی تیاری بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور تیاری کے بعد جو بہت ہی ضروری چیز ہے وہ عمل آوری اور بعد میں نگاہ داشت جب ان سارے مراحل سے بخیر خوبی آگے گزرا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نساب کا تعیون قدر اصل معنوں میں اپنے مقصود تک پہنچا یہ نسابی دائرہ ظاہر کرتا ہے کہ نساب کا تعیون قدر ایک جامع عمل ہے اسے کثیر الوقع اور متواتر ہونا چاہیے نساب کے تعیون قدر کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ آیا ہم پہلے سے متعین اگراز و مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک موثر اور کارگر نساب تیار کرنے کے لیے موجودہ نساب کا منظم اور باقاعدہ تجزیہ ضروری ہے اس تجزیہ سے نساب کے تعیون قدر میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نساب کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لازمی ترمیمات نافذ کرنے میں آسانی ہوتی ہے نساب کے تعیون قدر کے معنوی متعلق کے بعد آئیے ہم اب اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ تعیون قدر کے ذریعے طلبہ کے اقتصاب کی اصلاح اور تعلیم کے میار میں بہتری لانا مقصود ہے اس لیے نساب کے تعیون قدر کے خاص اغراض و مقاصد حسب زہل ہیں جدید نساب کی تیاری جدید نساب کی تیاری سے متعلق با مقصد فیصلے کرنے کے لیے موجودہ نساب کا تعیون قدر ضروری ہے اس طرح کے عمل سے اُبھرتے ہوئے تقاضوں اور تازہ ترین ترقیات کو شامل کرنے میں مدد ملتی ہے نساب کا جائزہ نساب سے متعلق تمام مقاصد کے اثر آفری حصول کے لیے اور ضروری ترمیم کرنے کی غرض سے فوری فیڈ بیک فیصلہ سازوں کو نسابی جائزے میں مدد فراہم کرتا ہے نساب کے تعیون قدر میں جہاں اور باتیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں وہی نساب کے تعیون قدر کے ذرائع کو کسی بھی طرح فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے انہیں انہی ذرائع کی مدد سے نساب کے تعیون قدر کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کسی بھی اسکولی نساب کی بابت با مقصد اطلاع و آگاہی حاصل کرنے کے لیے جن اہم ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مندرزہ زیل ہیں طلبہ کوئی بھی کورس کتنا موضوع ہے اور اسے کس خوش اسلوبی سے نافذ کیا گیا ہے اس کی مفصل معلومات طلبہ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے استاد نساب کا تعیون قدر اساتذہ کے ذریعے بھی کیا جانا چاہیے چونکہ درجہ جماعت میں درس و تدریس کے کام کو انجام دیتے ہیں اس لحاظ سے وہ نساب کی عمل آوری کے بارے میں قابل قدر اطلاع فراہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ استاد جو فیل وقت درس و تدریس سے جڑے نہیں ہیں لیکن کسی خاص نساب کی انہیں کافی واقفیت یا علم ہے وہ بھی نساب کے تعیون قدر میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ماہرین مزامین کسی بھی نساب کی عمل آوری پر خاص طور سے علمی شعبے کے نقطے نظر سے متوازن آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس شعبے کے معتبر ماہرین کے نظریات خیال پر غور کرنا سود مند ہوگا یہ ماہرین نسابی عمل آوری کے قیفیات کے بارے میں قیمتی اطلاع فراہم کر سکتے ہیں جو نساب کے تعیون قدر کے مقصد کے لیے کافی اہم ثابت ہوگی ماہرین نساب ماہرین نساب کسی بھی نساب کی تیاری میں استعمال ہونے والی جدید تقنیقوں سے متعلق اطلاع و آگاہی فراہم کر سکتے ہیں جو طلبہ کے نقطے نظر سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے ساتھی ساتھ یہ ماہرین نسابی تشخیص کے لیے اطلاع و آگاہی کا ایک امدہ ذریعہ ہیں جس سے نساب کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے پولیسی ساز پولیسی ساز جو انتہائی اونچے اداروں جیسے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایزوکیشن سی بی ای سی نیشنل کانسل آف ایزوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ ان سی ای آر ٹی نیشنل اوپن سکول این او ایس اور سیکنڈری ایزوکیشن کے ریاستی بورڈنوں میں ذمہ دار منصوبوں پر فائز ہیں وہ بھی نسابی تشخیص کے لیے اطلاع و آگاہی کے امدہ ذریعہ ہیں یہ لوگ تعلیم کی بابت سرکاری پالیسیوں اور ان میں کی جانے والی ترامیم کے سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں جن کا اسکولی نساب پر بلواستہ یا بلاواستہ اثر پڑتا ہے اس لیے یہ پالیسی ساز بھی نسابی تشخیص کے لیے اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں ڈراؤپ آؤٹ کسی بھی کورس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع یا ترک کر دینے والے طلبہ بھی نسابی تشخیص کے لیے اطلاع و آگاہی کا ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ طلبہ ان نسابی اناثر کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں جو ان کے تعلیم سے ویزار ہونے یا تعلیم ادھوری چھوڑنے کا باعث بنے ہوں اس آگاہی یا فیڈ بیک سے نساب میں ترمیم یا نساب کی اصلاح کرنے میں مدد مل سکتی ہے آجرین وہ کاروباری افراد ان آجرین کی رائے جن کے یہاں تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ افراد کی کھپت ہونی ہے نساب کی مستعدی اور کوتاہی کو آشکار کرے گی وہ لوگ جو بڑسر روزگار ہیں کسی خاص نساب کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں اس طرح کی اطلاع و آگاہی سے نساب کو حسب معاشرہ اور بھی مفید بنانے میں مدد مل سکتی ہے نساب کے تیعین قدر کے پہلو نساب کے تیعین قدر کے کئی پہلو ہیں جو تیعین قدر کو جامع بنا سکتے ہیں ما قبل جانچ یا ما بعد جانچ پری ٹیسٹنگ اور پوس ٹیسٹنگ یہ نساب کے تیعین قدر کا وہ پہلو ہے جس کا عام طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں اختیار کردہ ضابط ہے استعمال کے پہلے اور استعمال کے بعد کی حکمت عملی کے متشابہ ہے جب طلبہ کسی نساب کا احاطہ کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے مقاتی طرز عمل کا اندازہ لگانے کے لیے ایک جانچ دی جاتی ہے ان میں سے ایک جانچ اس وقت کی جاتی ہے جب طلبہ کسی خاص مضمون کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس طرح کی ان کی صلاحیت اور ان کی علمی سطح کا اندازہ لگایا جاتا ہے آخیر میں ان کی دوسری جانچ ہوتی ہے ماں قبل اور ماں بعد جانچ میں ملنے والے نمبروں کے فرق کو نساب کی فعالیت پر محمول کیا جاتا ہے اور اس طرح یہ نساب کے تعیون قدر کا ایک اہم طریقہ ہے اب اس کو ہم شارٹ یا مختصر خاکے کی شکل میں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جس میں جو بیچ کا پرشن ہے جسے کیریکلم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں یہ اس بات کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ماں قبل جانچ یعنی پری ٹیسٹ اور ماں بعد جانچ پوس ٹیسٹ سے کس طریقے سے کیریکلم امپلیمنٹیشن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے ماں قبل جانچ اور ماں بعد جانچ کو ہم اس خاکے کے ذریعے سے اس طرح بھی دکھا سکتے ہیں اگر اس خاکے پہ نظر ڈالیں تو یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس خاکے میں جو سینٹل پوزیشن حاصل کرنے والی چیز ہے وہ نصاب کا نفاظ ہے یعنی نصاب کے نفاظ پہ اس بات کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اس مضمون میں جو مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے اس کی حصولیابی ہم نے کس حد تک کی اور اس حصولیابی کا پتہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ماں قبل جانچ کی جاتی ہے اور پھر بعد میں ماں بعد جانچ کی جاتی ہے اور ان دونوں جانچوں میں حاصل شدہ نمبروں کے ڈیفرنس سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارا یا ہم لوگ مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے اگر بہتری نصاب کے منصوبہ سازوں کی توقع کے مطابق ہوتی ہے تو اس سے نصاب کی مضبوطی قائم ہوتی ہے دوسری صورت میں اگر نصاب سازوں کی توقع پر تلوہ پورے نہیں اترتے تو اس سے نصاب میں ترمیم کی ضرورت کی نشاندہی ہوتی ہے بہوالہ میار جانچ اور بہوالہ اصولی جانچ نوم ریفرنس ٹیسٹنگ اور کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ کسی نصاب کی جانچ اگر تیع اصولوں کے حوالے سے کی جاتی ہے تو اسے بہوالہ اصول جانچ کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے اور جب کسی نصاب کی جانچ کسی مخصوص میار کے طریقے سے کی جاتی ہے تو اسے بہوالہ میار جانچ نوم ریفرنس ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے عام طور پر ہندوستانی اسکولی نظام میں ہم بہوالہ میار جانچ نوم ریفرنس ٹیسٹنگ اختیار کرتے ہیں جہاں کسی جانچ کے نتائج کو نصاب کے دو سیٹوں کا معزنہ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اس قسم کی جانچ کی بنیاد پر نصاب کو آلہ یا ادنا درجے میں رکھا جاتا ہے بہوالہ اصول جانچ کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ میں کسی کورس کے تمام مقاصد کو طرز عمل کے پیرائے میں مرتب کیا جاتا ہے اس طرح سے ان حالات کا تعیون اور بردباری کی حدوں کے ساتھ قبولیت کی سطح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے نصاب کی عمل آبری کے بعد اگر مقاصد کی حصولیابی معینہ سطح تک ہوتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصاب نے حد درجہ اپنا نصب العین پورا کر دیا ہے کسی میار سے معزنہ کر کے نصاب کا تعیون قدر اس کے مقاصد کے حصول کے لیے کی جا سکتی ہے ترکیبی تعیون قدر فارمیٹیو ایویویشن ترکیبی تعیون قدر ایک ایسی استلاح ہے جسے نصاب کی منصوبہ بندی اور تیاری کے مرحلوں کے دوران انجام دیا جاتا ہے ترکیبی تعیون قدر کے نتیجے سے نصاب تخلیق کرنے اور اسے ترقی دینے والوں کو فیڈ بیک یعنی اطلاع و آگاہی فراہم ہوتی ہے اور اس طرح نصاب کی خامیوں اور کمیوں کی اصلاح میں مدد ملتی ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترکیبی تعیون قدر نصاب ترتیب دینے کے دوران ان ترمیم و تبدیلی کے ذریعے اسے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ترکیبی تعیون قدر دو سطحوں پر انجام دی جاتی ہے نصاب کی تیاری کے عمل کی سطح پر جسے ہم تعیون قدر کا عمل بھی کہتے ہیں اور دوسرا نصابی عمل آبری کی سطح جسے ہم طالب علم کا تعیون قدر کہتے ہیں تعیون قدر کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اسالیب و ذرائع اور ان کی موضوعیت کو نہ پا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی سائنسی نخت نظر تخلیق کرنا سائنس کے مضامین کا ایک طویل مدتی مقصد ہے اسے کسی مخصوص سرگرمی کے ذریعے نہیں بلکہ اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح سے نصاب کو ایک طویل مدت کے دوران نافذ کیا گیا ہے نصاب کی عمل آبری کے دولان طالب علم کی مستقل تشخیص سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال علمی تجربات میں تبدیلی ترمیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے طلبہ کو علم پر مہارت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ان سارے پہلوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب ہم تیون قدر کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے کیونکہ یہ طریقہ ہمیں نصاب میں موجود خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی فراہم کرے گا اور اس کی مدد سے نصاب کو بہتر اور بہمانہ بنانے میں مدد ملے گی نصاب کے تیون قدر کے طریقے methods of curriculum evaluation نصاب کے تیون قدر کا کام کسی بیرونی ادارے یا وہ لوگ جو نصاب کے منصوبہ بندی اور تیاری کے عمل سے وابستہ ہیں یا ایک ساتھ دونوں گروپوں کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے یہ مشترکہ گروپ جامعے حقیقت پسندانہ تعلیمی قدر کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے تیون قدر کے طریقے کا انحصار تشخیص کے مقصد پر مبنی ہوتا ہے بالعموم یہ مشکیں اسکولوں میں رائج نہیں ہیں اور اس لیے نصاب میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں نصاب کی تیاری کے دوران ان مخصوص مقاصد کی ایک جامعے فہرست مرتب کی جاتی ہے جسے نصاب کے ذریعے پائے تک مل تک پہنچایا جاتا ہے اس فہرست کے تیار ہوتے ہی اسے درس و تدریس سے وابستہ اساتذہ اور دیگر حضرات مثلاً طالب علموں منصوبہ سازوں اور انتظام کاروں وغیروں کے پاس بھیج کر ان کے تاثرات حاصل کیے جاتے ہیں تشخیص کاروں سے حاصل آگاہی یا فیڈ بیک کی مدد سے مقاصد کی اصلاح کی جاتی ہے نصاب کی تیاری کے دوران دوسرا اہم کام مقاصد کی حصولیابی کے لیے تیار شدہ درسی مواد کی آزمائش ہے طلبہ کے ایک خصوص گروپ پر ان مواد کو آزما کر ان سے ان کی دقتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی جاتی ہے جس سے مواد کو اور بھی بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے ٹھیک اسی نصاب کی تیاری کے دوران اختیار کیے جانے والے تشخیصی زوابط کو بھی آزمانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر نصاب میں مزید ترمیم کی جا سکے نصاب تعلیم کے نفاظ کے دوران تعیون قدر کسی بھی نصاب کی کامیاب عمل آوری کے لیے اس سے وابستہ عملے کی تربیت اور تمام ضروری سہولتوں اور وسائل کا احتمام لازمی ہے لہذا نصابی مواد میں ترامیم کے بعد یہ ضروری ہے کہ اساتذہ اور انتظام کاروں کو نصاب کی معقول عمل آوری کے لیے تیار کیا جائے اور انہیں تربیت دی جائے نصاب کی عمل آوری کے مرحلے میں تعیون قدر کے دو مقاصد ہوتے ہیں اسکولوں میں نصاب کی اثر آفرین عمل آوری کے لیے ترمیم و اصلاح کے میدانوں کا پتہ لگانا پیداوار یعنی تعلیم یافتہ افراد کی کیفیت پر گرفت موجود صورتحال نصاب کے تمام پہلوں کا نصابی منصوبے کے مطابق جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ان اہم حصوں کی نشاندہی کی جا سکے جو نصاب میں شامل ہیں مثلا نصاب کے مقاصد اور مضمون کی تمام خصوصیات کو ظاہر کرنے والی چیک لیسٹ تعلیم و آموزش کے عمل کو شروع کرنے کے لیے ضروری اساتذہ کی خصوصیات تعلیم و آموزش کی بابت بنیادی مفروضات نصاب کو عمل میں لانے کے لیے ضروری اضافی مواد اور سرگرمیوں میں ترتیب اور انجام دینے کے لیے نصاب کی تشکیل و تنظیم وغیرہ نصاب کی فعالیت نصاب کی فعالیت کے تعیون سے مراد اس حد کا تعیون ہے جس حد تک طلبہ میار کو پہنچتے ہیں یا نصابی منصوبہ بندی کے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں اس طرح نصاب کی فعالیت یہ انکشاف کرتی ہے کہ نصاب معاشرتی نظام کے مقررہ مقاصد کی حصولیابی کے اہل ہیں یا نہیں پروگرام کی قبولیت نصاب کی فعالیت کا اندازہ لگانے کے علاوہ اس کی قبولیت کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہے یہاں قبولیت سے مراد یہ ہے کہ پروگرام کس حد تک پسند یا نا پسند کیا جاتا ہے اس کے لیے طلبہ اساتذہ اور منتظمین کے احساس و ادراک کا پتا چلانا ضروری ہے پروگرام کی کارکردگی کارکردگی سے مراد نتیجہ اور محنت اور وسائل کے استعمال کا تناسب ہے نصاب کی کارکردگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آیا نصاب انتہائی کفائیتی انداز یعنی کم لاغت کم وقت اور کم محنت و مشقص سے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہے یا نہیں پروگرام کی کارکردگی کے فیصلے میں درپیش اہم سوالات حسب زیل ہیں کیا پروگرام کے نتائج بحیثیت مجموعی وسائل پر ہونے والے مسارف کی توجیح کرتے ہیں کیا تجویز کردہ نصاب سابقہ نصاب کے مقابلے میں زادہ کارگر ہے کیا طلبہ اور استاد کا وقت یا وسائل وہ مواد ضائع ہو رہا ہے کسی مقررہ پروگرام کی کارکردگی کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے والے خاکے میں تعیون قدر کے لیے مایکرو لیول پہ باتیں کی تھی جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کسی مضمون کا تعیون قدر کس طرح کیا جا سکتا ہے آئیے ہم اب ذرا اس کو وسیع نظر طریقے سے دیکھیں لہذا ہم یہاں پہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نصاب کا تعیون قدر کرنا ہے تو اس میں اور کیا اضافی چیزیں شامل ہوتی ہے جو آپ کو اس خاکے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ اس خاکے کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے تعیون کرنے میں یعنی نصاب کی مجموعی فعالیت کا تعیون قدر کرنے میں جن حضرات شامل ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو اپنا مشاہدہ پیش کرنا ہوتا ہے ان میں طلبہ جنہوں نے کورس مکمل کیا اور برسر روزگار ہیں ان کو کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا ساتھی ساتھ وہ آجرین یا کاروباری شخص جہاں پہ پروڈکٹ یعنی طلبہ فارغ و تحصیل طلبہ اس میں جا کر کے اپنے ان نصاب کو آزماتے ہیں اور سوسائٹی کا ایک اہم حصہ بنتے ہیں ساتھی ساتھ ماہرین نظام ماہرین مزامین بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل یا اساتذہ بھی ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اور آخیر میں جو کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں وہ ہیں ماہرین نصاب ان تمام حضرات کا مکمل نصاب کی تعیون قدر میں بہت اہم رول ہوتی ہے اور آخیر میں سانوی تعلیم بورڈ کی امتحانی ایکائی کی افسر انچارج بھی اس میں شامل کی جاتے ہیں اور ان تمام حضرات کے مشاہدے کو یا آبزرویشن کو تعیون قدر کی ریپورٹ کی تلخیصی اور تیاری میں شامل کیا جاتا ہے اور انہی کی تیاریوں کی ریپورٹ کو متعلق مضمون کی کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے جہاں سے یہ بین المزامین کمیٹی کے فیصلے تک محدود ہوتی ہے اور اس بین المزامین کمیٹی کے فیصلے کے بعد یہ نظر سانی کی جاتی ہے کہ آیا نصاب میں ترامیم کی ضرورت ہے یا نہیں اس میکرو لیول پہ کیریکلم ایوائلویشن کے بعد آئیے اب ہم اس مضمون کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں اس اقائی میں ہم لوگوں نے جن اسباب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس طرح ہیں نصاب کو جدید بنانا کسی مقررہ نصاب سے مطروق جزیات کو خارج کرنا نصاب کو زیادہ کارگر بنانا عمل آوری سے متصورہ اور حاصل کردہ مقاصد میں فرق کو کم کرنا نصاب تعلیم کے مخفی نصاب کو محسوس کرنا ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے نصاب کے تیعین قدر کے چار مقاصد کا بھی مطالعہ کیا ہے موجودہ نصاب کی تشخیصی ریپورٹ کی بنیاد پر نیا نصابی پروگرام تخلیق کرنا جاری پروگرام کا جائزہ لینا نصاب سے غیر محروجی مواد کو ہٹانا اور اسے حسب حالات بنانا اس کی تحقیق کرنا کہ جاری پروگرام کتنا اثر آفری ہیں ہم لوگوں نے ان ذرائع کا بھی مطالعہ کیا جو نصابی نظرسانی کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں ان کے علاوہ ہم نے نصابی تشخیص کے مختلف پہلوں کا بھی جائزہ لیا عزیز طلبہ اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ ان کتابوں کا بھی حوالہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون بھٹ بیدی اور شرمہ ایسار 1992 پرنسپلس آف کیرکولم کنسٹکشن دیلی کنشکہ پبلیشنگ ہاؤس نمبر 2 جنکنس دی 1976 کیرکولم ایوالویشن ملٹن کینس the open university press 3 ڈال رسی 1986 کیرکولم ایمپرویمنٹ باستن ایلین بیکن نمبر 4 ملہوترہ ایم ایم 1985 کیرکولم ایوالویشن اینڈ رینیول منیلہ سی پی ایس سی پبلیکیشن عزیز طلبہ و طالبات آج کے مضمون کا اختتام یہی ہوتا ہے اگلے ملاقات تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی